کرنے جاؤ گا تم مان ہوگے کیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آرویت ناجے اور میں ہوں ناجے آشار امریکی وزیر فارجہ جنوبی ایشیہ کے دورے پر ہیں اور ان کی پاکستان آمد کا امکان ہے لیکن اس دورے سے پہلے امریکہ سے جس طرح کے بیانات آئے ہیں لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات میں بہتری آ رہی تھی کچھ اعتماد کی بہالی نظر آ رہی تھی وہ ایک مرتبہ پھر بگری ہے کل ہی اعتماد مدید تہرہ کی سفیر نیکی ہیلے کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے بھارت کے ذریعے پاکستان پر نظر رکھنے کی بات کہی اور اسے ایک بہترین آپشن بھی قرار دیا اور اب سی آئی اے کے سربراہ انہوں نے کہا ہے اور انہوں نے پچھلے ہفتے کینیڈین خاندان کی بازیابی کو پاکستان میں شدت پسندوں کی محفوظ پراغاؤں کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کنیڈین خاندان پانچ سال سے پاکستان میں ہی تھا بہت ہی اہم انکشاف یہ جسے پاکستان کے خلاف نئے امریکی الزام کے طور پر لیا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ نئی افغان پالیسی کے بعد سے مسلسل پاکستان میں دہشتگردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہونے کا الزام لگا رہا ہے تو اس پہرائے میں سی آئی اے سربراہ کا جو بیان ہے وہ بہت اہم ہے جو کہ ایک ایسے وقت میں دیا گیا جب پچھلے ایک ہفتے کے دوران پاک افغان سرحت پر ڈرون حملوں میں تیزی آئی ہے تقریباً روزانہ کی بنیاد پر یہ حملے کیے جا رہے ہیں جس سے لگ یہی رہا ہے کہ امریکہ نے نئی افغان پالیسی پر عمل شروع کر دیا ہے جس کے اثرات پاکستان پاکستان کو بھگتنا پڑ رہے ہیں رون حملوں کے ساتھ ہی اچانک بلوچستان اور شمالی وزیرستان میں دہشتگرد حملوں میں تیزی آئی ہے پچھلے تین دن کی اگر ہم بات کریں پچھلے تین دن کو دیکھیں تو کئی دہشتگرد حملے ہو چکے ہیں بدھ کی صبح کوئٹا میں دھماکا ہوا جس میں سات سیکیورٹی اہلکاروں سمیت آٹھ افراد جاں بھاک ہوئے پھر کوئٹا کوئٹا میں ہی قمرانی روڈ پر ایک پولس اہلکار کو گولی ماری گئی پنجگور وہاں پر سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر فائرنگ سے ایک اہلکار شہید ہوا اور میران شاہ میں فورسز کی چیک پوسٹ پر بم حملہ کیا گیا جس سے دو اہلکار شہید ہوئے یہ دماغ حملے پچھلے تین دن کے دوران ہوئے ہیں جس کے پیچھے بھارتی خفیہ ایجنسی را اور افغان انٹیلیجنس ایجنسی انڈی ایس کے ملبس ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا کیونکہ یہ دونوں ہی خفیہ ایجنسیز مل کر بہت عرصے سے پاکستان میں بڑے پیمانے پر دہشتگرد حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس منصوبے کے تحت بارہ سو دہشتگرد پاکستان بھیجے جانے ہیں جنہیں سیکیورٹی فورسز اور احساس مقامات پر حملوں کا ٹاسک سوپا جائے گا ان تمام دہشتگردوں کو افغان پاسپورٹس بھی دیے جائیں گے تاکہ انہیں دراندازی میں آسانی ہو اس منصوبہ بندی کی خبریں کاپی عرصے سے آ رہی تھی جسے روکنے کے لیے پاکستان نے افغان سرحد پر بار لگانے کا کام شروع کیا بار لگانے کا کام کہاں تک پہنچا ہے اور کس حد تک یہ پاکستان کو محفوظ بنا سکے گا اس پر ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں دہشتگردوں اور شدت پسندوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان سرگرم پاک افغان سرحد پر اضافی تکنیقی نگرانی کے لیے ہنگام اکدامات کا آغاز کر دیا گیا پاک افغان سرحد پر بار کی تنصیب کا کام جاری ہے شمالی وزیستان کے مقام انگور اڈا پر بار لگا دی گئی ریڈار سسٹم بھی لگایا جائے گا پاکستانی فوج تقریباً ساڑھے بائیس سو کلومیٹر طویل ڈیورن لائن پر بارہ فٹ اونچی بار لگا رہی ہے اور اب تک تہتالیس کلومیٹر طویل حساس علاقے میں بار لگا دی گئی ہے بار کے علاوہ ہر ایک سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر سارے سات سو کلے تعمیر کیے جائیں گے جن میں سے بیانویں مکمل کیے جا چکے ہیں پاکستانی سات فوجی پوسٹوں کے مقابلے میں سرحد کی نگرانی کے لیے افغانستان کی صرف ایک پوسٹ ہے بار کی تعمیر آن افواج پر بوجھ کم اور دہشتگردی ختم ہونے کا کبھی امکان ہے تو رپورٹ آپ نے یہ دیکھی پاکستان افغانستان سے دہشتگردوں کی آمد روکنے کے لیے بار لگا رہا ہے لیکن جس طرح سے دہشتگرد حملوں میں تیزی آئی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ انڈی ایس اور رون نے اپنی منصوبہ بندی پر عمل شروع کیا ہے یعنی بھارت اور افغانستان پاکستان میں دہشتگردی میں بڑا کردار ادا کر رہے ہیں امریکہ خطے میں قیام امن کے لیے ان کی مدد مانگ رہا ہے تو بہت complicated یہ situation ہے ایسے میں امریکی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان بھی ہے انہوں نے بھارت بھی جانا ہے تو اس پر ہم بات کریں گے ہمیں سابق وزیر خارجہ سردار آصف احمد علی نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا پاکستان میں ہم پچھلے ہفتے کی اگر بات کریں تو رون حملوں میں بڑی تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے دہشتگردی کے حملے بھی پاکستان میں بڑے ہیں پھر افغانستان سے جو دہشتگردوں کی آمد ہے اس میں بھی اضافہ ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ کی جو نئی افغان پالیسی ہے پوری طرح سے implementation شروع کر دی ہے امریکہ نے اس کے اوپر اور اسی کی وجہ سے اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں نہیں دیکھیں implementation تو میں نہیں کہہ سکتا شروع ہم نے کی ہے انہوں نے اپنی طرف سے implementation شروع کی ہے کہ افغانستان کے اندر ہمارے باورڈر کے قریب انہوں نے ڈرون حملے کی ہیں جس میں خورسانی مارا گیا اور بھی جماعت احرار کے بہت سے لوگ اس میں ماریں گے تو یہ جو ایک دم یہاں پاکستان میں کوئٹان میں کوئٹا میں ایک واقعہ ہوا ہے اور کئی ایک دو ہوئے ہیں مجھے یہ connection یہ نظر آتا ہے کہ جماعت احرار جو کہ پاکستان میں موجود ہے وہ کوئی افغانی جماعت نہیں ہے جب ضرب عضب شروع کیا گیا تو یہ یہ لوگ یہاں سے بھاگ کے انہوں نے باورڈر کے پار وہاں پناہ لے لی اور وہاں سے اپنی کاروائیاں کرتے رہے ہیں اور جو آرمی پبک سکول پہ جو اٹیک ہوا یہ خورسانی گروپ یہ اس میں پوری طرح ملوث تھا جمعیت احرار اس میں ملوث تھی اب وہ وہاں سے یہ کاروائیاں کر رہے ہیں اور یہ ہمارے اندر بھی ہیں پاکستانی ہے جیزہ تر نائنٹی پرسنٹ سے بھی جیزہ پاکستانی ہے یہ بدکشمتی پاکستان کی اور یہ بیسٹ ہیں ان کا جو بیسٹ ہے وہ وان بورڈر کے پار ہے مگر یہاں ان کی پاکٹس موجود ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا یہاں ان کا کوئی بیس ہوگا ہو سکتا ہے یا نہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کا یہاں بیس کوئی نہیں رہا شمالی بیرستان میں جو ان کے ٹکانے تھے ان کو ختم کر دیا گیا ہے مگر ان کی یہاں موجودگی ہے اور انہی کی طرف سے یہ ایک ریٹیلیشن انہوں نے کی ہے اور وہ ریٹیلیشن اب وہ کوئٹہ میں ہم نے دیکھ لیا جو ہوا اور ایک دو ایسے واقعات ہوئے یہ جو تمام سیناریو بن رہ سردہ سار پچھلے ہفتے کینیڈین فیملی کی جب بازیابی ہوئی تھی صدر ٹرم کی جانب سے پاکستان کی بڑی تعریف بھی کی گئی اس وقت تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جو ریلیشنشپ ہے ہمارے وہ بہتر ہو رہے ہیں اعتماد بحال ہوا ہے دونوں ملکوں کے درمیان لیکن اب امریکی وزیر خارجہ نے آنا ہے اسی تمام سیچویشن میں جو آپ جس کو بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کر رہے ہیں لیکن جو بیانات آئے ہیں نکی حیلے کا بیان آیا کہ بھارت کے ذریعے پاکستان پر نظر رکھنے کی بات کی انہوں نے سی آئی اے نے آج الزام لگا دیا کہ کینیڈین خاندان پانچ سال سے پاکستان میں ہی تھا تو اس طرح کے سٹیٹمنٹس جو ہماری ورکنگ ریلیشنشپ ہے وہ وہ کتنا متاثر کرے گی جو اعتماد کی فضاء بنی تھی وہ خراب ہوگی تھوڑی چیز سرد سرد پڑ جائے گی مگر جو مجھے جو مجھے کیونکہ واشنٹن میں جو ہوتا ہے میں اس سے بخوبی واقف ہوں ہم نہ کر سکے ہم نے چار سال میدان ہندوستان کے لیے چھوڑ دیا اور بالاخر پھر جب ہمارے فورمسٹر وہاں پہنچے تو انہوں نے واشنٹن میں بیٹھ کے اس لبو لہجی کے ساتھ بات کی جیسے کہ وہ سیالکوٹ کے کسی کورنل میٹنگ سے مخاطب ہیں یعنی یہ بات تو سفارتکاری میں یہ انداز بیان جن سے قطن درست نہیں ہے یہ سیاستکاری انہوں نے کی سفارتکاری نہیں کی تو اس سے کوئی اتنا اچھا اثر نہیں پڑا اور وہاں جو بیٹھے ہیں ہمارے دشمن اور وہ ہندوستان وہاں پچھلے چار سال سے وہ بے پناہ متحرک ہیں اور ان کے ان کے روابط ہیں ایڈمسٹریشن میں کانگریس میں تو یہ جو پاکستان کے لیے تھوڑی سی ایک تھوڑی سی نرم جگہ پیدا ہوئی نرم گوشہ تھوڑا سے پیدا ہوا وہ کنیڈین اور امریکن کے ان کی ریکاوری کے بعد وہاں پھر ہندوستان کی لابی بہت ایکٹیف ہو گئی اور وہی آپ کو جو اب نظر آرہا ہے کہ ان کے بیان بازی اب ٹیلر سن نے بھی شروع کر دی ہے اس قسم کی زبان استعمال کرنا ان کا جو سیکرٹیف فورن نفیز ہے سیکرٹیف شیٹ ہے اور اب جو یہاں آئیں گے وہ تو انہوں نے پھر وہ دورانے کے لیے آپ کو آپریٹ کر ہی مر لیکن وہ آ تو رہے ہیں ٹیلر سن پہلے بھارت بھی جائیں گے وہ پاکستان بھی آئیں گے تو پاکستان کا افغان پالیسی پر جو سب سے بڑا اعتراض رہا وہ یہی تھا کہ بھارت کو شامل کیا گیا ہے امریکہ کا دارومدار اس پر زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو پھر وہ ہمارا سخت موقع اور وہ جو وزیرہ خارجہ کے دوروں کی آپ نے بھی بات کی ان کی گفتگوں کی بھی بات کی تو نو مور کے جو جواب تو اس کا فائدہ کیا ہوا وجہ یہی سمجھتے ہیں کمزوری ہے سفارتکاری کی وہ جو چار سال کا گیپ آپ نے کہا کہ میدان خارج چھوڑ دیا گیا بھارت کے لیے یہی ساری وجوہات ہے یہی میں سمجھتا ہوں کہ چار سال ہم نے کسی قسم کے سفارتکاری نہیں کی ہم نے میدان نہ ہی صرف کھلا چھوڑ دیا جو کہ واشنٹن نے دنیا کی اہم ترین ایک کپٹل ہے ہم نے وہ میدان سارا ہندوستان کے حوالے کرنا ہے اس سے پہلے اب دیکھیں جب جرداری صاحب کا دور تھا تو انہوں نے ادھر حسین حکانی کو بٹھا دیا اب وہ ایک حکانی نیٹورک ایک اور میں بنائے ایک تو امریکن ہمارے ساتھ تو چیستیں چلاتے ہیں جی حکانی نیٹورک کو اور ایک واشنٹن میں حکانی نیٹورک ہے جو کہ حسین حکانی چلاتا ہے وہاں وہ تو ہر وقت پاکستان کے خلاف متحرک ہوتا ہے کبھی لبرل کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے کبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ وہاں ایک پوری انہوں نے ایک ایک نیٹورک اپنا بنا رکھ ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کا ابھی تک ہم نے سفارتکاری سے وہاں دیکھیں سفارتکاری ایسے نہیں ہو سکتی کہ آپ یہ کوئی سوچ نہیں ہے کہ کبھی سوچ آن کر دیں کبھی سوچ آف ہو جائے یہ ایک مستقل چیز ہوتی ہے جس کو ہر وقت ہمیں اس میں متحرک رہنا چاہیے تو یہ ابھی ہم متحرک نہیں جو حالات ہیں رکس ٹیلرسن ٹیلرسن کا دورہ اسلام آباد ہے پھر کیا ایکسپیکٹیشن رکھیں سردار سب کوئی بہتری کی امید ہو سکتی ہے یا وہ ہی ڈکٹیشن دیا جائے گا ایک بات سمجھ آگی ہے کہ پاکستان شاید اس لیول کا ڈکٹیشن اب شاید پاکستان برداشت نہ کرے اب اس ڈکٹیشن کو ایک نئی ٹرمنالوجی استعمال کر رہے ہیں کہ موچول انٹیلیجن شیئرنگ کی بات ہوئی ہے بات تھوڑی سی کمسٹرکٹیف ہوئی ضرور ہے اور میرا خیال کہ وہ آکے دھمکیاں لگائیں گے وہ یہی کہیں گے کہ جہاں ہم آپ کو انٹیلیجن ایکشنیبل انٹیلیجن ہم آپ کو دیتے ہیں تو آپ وہاں ایکشن کریں اور ہم بھی اس میں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہمیں جس بات پہ اتراز تھا ایک تو ڈرون ہم اتراز ہے پاکستان میں ہوتے ہیں دوسرا وہ ہر وقت ہمیں ڈکٹیشن دیتے ہیں ڈنڈے کے زور پہ چلوانا چاہتے ہیں اور تیسرا ہندوستان کو جو رول دیان چاہتے ہیں افغانستان میں اور پھر جو اشرف کنی کی حکومت ہے وہ پاکستان کے خلاف بہت کچھ کہتے ہیں اور کرتے ہیں تو یہ اس تمام سینریو میں صدی اللہ صاحب ایک طرف افغانستان میں قیام امن کیلئے طالبان سے مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے قطر میں چار ملکی اجلاس میں نقطے پر غور کیا گیا تھا پھر دوسری طرف خواج آسیب صاحب پہلے خچہ ظاہر کر چکے ہیں کہ جو حملے کیے جا رہے ہیں مذاکرات کا عمل اس سے متاثر ہو سکتا ہے تو امریکہ کی جو نئی افغان پولیسی ہے تو اس سے قیام امن ممکن نظر آتا ہے افغانستان میں دو انیشیٹیوز ہے جی ایک قوارڈی لیٹرل کنسلٹیٹیو گروپ موسکو میں ہے جس میں چائنا پاکستان رسیا اور ایران ہے اس کے بھی چار پانچ وہاں میٹنگ ہو چکی ہیں اور وہاں فرق یہ ہے جو لیڈنگ اس میں جو لیڈ کر رہا ہے اس گروپ کو وہ رسیا ہے اور رسیا نے اپنے تعلقات تالیبان کے ساتھ نورمالائز کر لی ہیں بلکہ اچھے تعلقات بنا دی اب جو قطر میں ہو رہا ہے یہ دوسرا قوڈی لیٹرل گروپ بنا ہے کنسلٹیٹیو گروپ بنا ہے اس میں رسیا کے بجائے امریکہ اس کو لیڈ کر رہا ہے اب اس میں امریکہ کے تو ایک دشمنی ہے تالیبان کے ساتھ اب میں سمجھ ایک اثر ہوں کہ امریکہ کیا سمجھ رہا ہے کہ ایک ان کے ساتھ دشمنی کر کے اور روانستان میں پوری طرح ان کے اوپر پورا ہر قسم کا زور لگا رہا ہے ان کے خلاف ان کو مار دھار کرنے میں پھر توقع رکھتا ہے کہ وہ اس میٹنگ میں قطر میں شریک شامل ہو جائیں گے اس میں شرکت کریں گے اہمکانہ ترین یہ سٹیپ ہے یعنی اس سے اہمکانہ سٹیپ مجھے اور نظر نہیں کیا آتا اگر کہیں چانس تھوڑا بہت ہے افغانستان کی معاملی میں مذاکرات کو آگے لے کے جانے میں تو ٹالیمان کبھی بھی اس پلیٹ فارم پہ نہیں بیٹھیں گے جس میں امریکہ بیٹھا ہوگا مگر جہاں رشیہ بیٹھا ہے ہو سکتا وہ آکے بیٹھ جائیں تو میں تو یہ قطر کی جو انیشیٹیو ہے اس کو بلکل ٹوٹل فیلئر سمیتا ہوں اور اہمکانہ سمیتا اور مجھے اگر کوئی امید ہے تو جو نوردن کوئی لیٹرل گروپ ہے جو رشیہ لیٹ کر رہا ہے چائنا اس میں ہے ہم ہیں اور ایران ہے اس میں شاید کوئی چانس مجھے نظر آتا ہے فائیو ٹین پرسنٹ اس میں تو مجھے یعنی ایک پرسنٹ چانس نظر آتا کہ طالبان وہاں جانے کو تیار بہت شکریہ بہت شکریہ سردار اصف علی احمد علی ہمارے ساتھ موجود وزیر خارجہ اور یہ جو دورہ پاکستان ہے امریکی وزیر خارجہ کا اس کے ساتھ اوان پالیسی جس پر عمل درامت شروع ہوا یہ خطے کے لیے کس قدر خطرناک صورتحال اختیار کردی چلی جاری اس پر ہم نے بات کی ایک بریک لیتے اور اس بریک کے بعد کچھ اور سٹوریز پر بات ہوگی کیپ واشنگ نے اوزار ویلکم بیک ایسے حالات میں کہ جب امریکی وزیر خارجہ جنوبی اشیہ کے دورے پر ہیں آج یا کل ان کی پاکستان آمد بھی متوقع ہے اس دورے کو پاک امریکہ تعلقات کے پیرائے میں بہت اہمیت دی جا رہی ہے ایسے میں آج ایک معروف امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز میں چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کا ایک آرٹیکل چھپا ہے جس میں انہوں نے گوانترہ موبی جیل میں قید پاکستانی احمد ربانی کے لیے آواز اٹھائی ہے واشنگٹن پوسٹ میں چھپنے والا یہ آرٹیکل احمد ربانی کو دو ہزار دو میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد امریکی حکام کے حوالے کیا گیا تھا امران خان نے اس آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ احمد ربانی اصل میں ایک ٹیکسی دوائیور تھا اور بھاری انامی رقم کے عوض حسن گل بتا کر اسے امریکی حکام کو بیج دیا گیا جو ایک غلطی تھی امریکہ کی سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی نے خود اس غلطی کا اطراف بھی کیا ہے لیکن اس کے باوجود احمد ربانی آج بھی وہاں قید ہے اور پندرہ سال سے انصاف کا انتظار کر رہا ہے کیونکہ پاکستانی حکومت کی جانب سے آج تک اس کی رہائی کیلئے کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے تو یہ بہت ایک افسوسناک سی سٹوری جو سامنے آئی امران فان نے سے اٹھایا ہے اس لئے امیدی کی جاری ہے کہ ان آواز سے قیدیوں کی حوالگی کا کوئی معایدہ نہیں ہے پھر بھی سیکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ تھے جن کو پکڑ پکڑ کر امریکہ کو دیا گیا سابق صدق پرویز مشرف نے اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں خود تین سو انتر افراد کو امریکہ کی حوالے کرنے کا اطراف کیا جن میں آپ کے صدی کی بھی شامل تھی اور یہ سلسلہ اب بھی جاری رہا کہ اب امریکہ ہم سے لوگوں کا مطالبہ کرتا ہے اور ہم حوالگی سے مطالق بغیر کسی مہائدے کے لوگ پکڑ کر ان کے حوالے بھی کرتے ہیں ایسے میں ہی ایک اور کیس اس کا ذکر کرنا بہت ضرور ہے تلہ حارون کا یہ کیس ہے جس پر امریکہ میں دہشتگرد حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام ہے تلہ حارون اس وقت اڈیالا جیل میں ہے اسے امریکی تحقیقات اداروں کی درخواست پر پچھلے سال پاکستان قانون نافذ سال نومبر میں عدالت میں پیش کیا گیا اور اب اس وقت تلہ حارون کا جو کیس ہے وہ عدالت میں ہے لیکن حال ہی میں حکومت کی جانب سے عدالتی اسٹے کے باوجود ایک ترک خاندان کی جو حوالگی تھی اس کے بعد تلہ حارون کے گھر والوں کو یہ در ہے کہ 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 اس معاملے سماجی تنظیم اس سلسلے میں کیا کر رہی ہم بات کریں گے ہمیں سماجی رہنوما ساری برنی صاحب نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ ساری برنی صاحب آپ کا اب احمد ربانی کا تو ایک کیس کیونکہ عمران خان صاحب نے اس کے بارے میں واشنگٹن پوسٹ میں لگ دیا تو وہ ہائلائٹ ہوا ہے وہ معاملہ لیکن ایسے کتنے کیسز ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کو یہاں سے پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیا گیا اور اس کے بعد ان کی کوئیش شنوائی کرنے والا یہاں پر نہیں ہے دیکھیں بے حساب کیسز ہیں اور کتنے تو ایسے کیسز ہیں جن کا آج تک پتہ بھی نہیں کہ وہ کہاں ہیں زندہ ہیں مردہ ہیں پاکستان کی جیل میں پاکستان کی باہر کی جیل میں بہت مقصد اس کی کوئی تعداد اس لیے نہیں مل سکتی کہ کوئی ریکارڈ ہی نہیں رکھا گیا ان چیزوں کا تو دوسرا یہ کہ اگر احمد خان ہو یا کوئی بھی ہو لیکن دو ہزار دو سے دو ہزار سترہ تک کے کیوں چھپ رہے لوگ ہمارے لیڈر اپوزیشن کے ہو یا حکومت کے ہو تو ان چیزوں کو ہمارے یہ طول بنایا گیا جس کو کہ لیں کہ اپنے مقاصد کے لیے یوز کرنے کے لیے جس حکومت نے دیا اس نے بھی اپنے مقاصد کے لیے یوز کی لیکن یہ حکومت نے اپنے مقاصد کے لیے دیا انعامی رقم اس پر حاصل کی گئی لیکن جو لوگ بے گناہ ثابت ہو گئے کیونکہ اس کا تو یہ کیس ہے کہ بے گناہی ثابت ہو چکی ہے لیکن یہاں سے ہمارے ہاں سے ڈیمانڈ ہی نہیں کیا جارہ اور پھر وہ لوگ جنہوں نے انعامی رقم کی لالچ میں کوئی اور شخص کہہ کر اور ایک معصوم بے گناہ شخص کو حوالے کر دیا ان کے خلاف یہاں پر کیا کاروائی ایسا ایک واقعہ نہیں ہے بہت سارے واقعات ہیں اور وہ آدمی کسی بھی چیز میں کسی بھی کسم کی ملوبس نہیں تھا کسی نے اس کی تصویر یوز کی اس کا نام یوز کیا اور اس کو دہشتگرد بنا کر رکھ دیا تو ہماری انٹیلینس وہ اس طرحیقے کا کام کرتا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں بھی فسے میں میں تھے ہم سے نہیں بنتی تعلقات اچھے نہیں جن سے بڑے اچھے تعلقات اے عرب ممالک سے ادھر ہمارے پاکستانیوں کا کیا حال ہے ہم ایک خاتون کو تو روتے رہتے ہیں امریکہ لے گیا امریکہ لے گیا امریکہ میں بھی بہت ساری خواتین بند ہیں اور عرب ممالک کے اندر بہت ساری خواتین بند ہیں یہ جو مختلف ممالک کی جیلوں میں پاکستانی پڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے کوئی بھی ان کو قانونی امداد ہم نہیں کر رہا نہ ریاست دے رہی ہے نہ ہی جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ کسی طور پر ان معاملات کیونکہ وہ اپنے معاملات میں اچھے ہوئے تو وہ ان اشیوز کو نہیں اٹھاتے اب جو ہماری سماجی تنظیمیں ہیں ان کے جانب سے کچھ کوشش ہوتی ہیں تو کچھ لوگ واپس آ بھی جاتے ہیں تو آپ کی سمجھتے ہیں کہ جو سماجی تنظیموں کے جانب سے کوشش ہو رہی ہیں وہ باور ثابت ہو رہے ہیں ان سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے بلکل اس پہ سنوائی ہوتی ہے اور میں آپ کے تھو بھی امریکہ ہو یا دیگر ممالک وں کافی بہتر حالات ہو گئے اور آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو اس میں شرم جاتی ہے آپ کسی کو سزا دیتے ہیں تو اس کے دیگر لوگوں کے اندر بدلہ جاتا ہے پھر تو آپ اس کو معاف کریں پندرہ سال پرانی باتیں ہیں کون کہاں چلا گیا کس کے ساتھ کیا ہو گیا اگر آج بھی آپ سزا کی بات کرتے تو یہ تو ان سے بڑے مجرم آپ ہو جاتے یہ کہ اسٹیٹ کے جانب سے کوئی لیگل ہیلپ پروائیڈ کی جا سکتی ہے ایسا کوئی سسٹم جا سکتی ہے نہیں کی جاتی ہے لیکن اگر پاکستانی حوالے سے بات کریں تو ہماری ایمبیسیز اس معاملے میں بلکل پیچھے ہیں بلکل بھی نہیں کرتی کاغزوں میں بہت ہیلپ ہو رہی ہوتی ہے وکیلوں کے فیسیں بہت بن رہی ہوتی ہیں چیزیں بہت ہو رہی ہوتی لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہوتا جو کیسا ہونا نہیں چاہیے پھر ان کے سنوائی کیا ہے اگر ان کے سنوائی ہو رہی ہوتی تو یہ ان کو ہینڈ اوبر کیوں کرتے کہ یہ مجرم یہاں سے وہاں بھیج رہے ہیں اپنے تو بے گناہ کو بھی یہاں نہیں لاسکتے اور ان کے مجرم بھی یہاں سے بھیج دیتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ بھیج رہے ہیں بلکہ وہاں سے اور ڈیمانڈز آ رہی ہیں جیسے میں نے ایک اور ذکر کیا تعلیٰ حاروں کا ایک کیس ہے اسلام آباد ہائی کوٹ میں اسٹے دیا ہوا ہے کیونکہ اب والدین کو یہ خطرہ ہو گیا کہ جس طرح سے ترک فیملی کو اچارک سے ڈیپورٹ کر دیا گیا حالانکہ عدالت میں روکا ہوا تھا تو اگر عدالت کے روکنے کے باوجود اسٹے آرڈر کے باوجود پھر کسی کو پاکستان سے اٹھا کر دیکھیں ایسے معاملات میں عدالتی حکامات نہیں چلتے میں بالکل صاف الفاظوں میں آپ کو بتاؤں یہ سیاسی چکر ہوتے ہیں یا بقصد کوئی بھی نام دے کر کے ملک کو خطرے میں ڈال کے ملک خطرے میں تھا کچھ بھی کر کے یہ لوگ بھی کر دیتے ہینڈ اوپر کر دیتے ایک امریکن جو مجرم تھا جو یہاں قتل میں ملوویس تھا اس کو بھی وہ لے گئے تھے سے چاہیے نا ان کو ہم سے چاہیے لیکن ہم بیٹھ کر کے ایک برابری کی بات تو شروع کریں ان سے کہ ٹھیک ہے ہم بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے یہ صرف بات کرنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے کہ ہم اپنے سیاسی مفادات کو بالائطاق رکھتے ہوئے اپنے ذاتی مفادات کو بالائطاق رکھتے ہوئے خاص طور پر ایسے لوگوں کی مدد کریں حکومت کی جانب سے یہ آپ کو پولٹیکل ویل نظر آتی ہے اگر ایسا ہو جائے جیسے آپ کہہ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی بھی سیاسی پارٹی میں کسی کی حمایت میں بھی نہیں ہوں کسی کی مخالفت میں بھی نہیں ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ بھی جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ بھی جو حکومت کے خوابوں میں وہ بھی ان میں سے کوئی بھی عوام کے لیے نہیں ہے سب کو اپنی کرسی سے مقصد ہے ان میں سے کوئی بھی اٹھ جائے نا کوئی بھی عوام کے لیے اٹھ جائے تو آج حالات یہ نہ ہو آج ایک عمران خان کے ایک چھوٹے سے بیان سے اتنے کیوں میڈیا بھی جاگ گیا دنیا بھی جاگ گئی نظام بھی جاگ گیا کیا وجہ ہے تو یہ کیوں سوئی بھی ہوتے ہیں ایسے معاملات کے اندر اگر یہ اچھے ہیں لیکن انہوں نے بڑا ایک valid point اس کے اندر لکھا ہے واشنگٹن پوسٹ میں جو مضبون ہے انہوں نے خاص طور پر ایک جملہ یہ لکھا کہ یہاں پر کیونکہ کوئی سننے والا نہیں تھا تو اس لیے انہوں نے ایک انٹرناشنل میڈیا کا انتخاب کیا اور وہاں پر یہ لکھا ہے کہ شاید امریکنز ہی سن لیں دیکھیں اس میں تو پھر سن کے اگر میں بہت زیادہ کھل کے میرا والا کے واسطہ دیں گے مجھے بولنا نہیں چاہیے ان چیزوں میں لیکن اگر میں ایک منٹ کو بات کروں تو بہت سارے ایسے قیدی ہیں جن کو لانے سے آپ یہاں ہیرو بن جاتے ہیں تو ایسا تو نہیں ان لوگوں کو رکھا ہی ایسا ہو کہ ایسے لوگوں کو ہیرو بنانے کے لیے جو ہے نا ان کو رکھا ہو کہ جب یہ آواز اٹھائیں گے کسی کو مظلوم بتائیں گے وہاں سے چھٹکے آ جائیں گے تو ان کے نارے لگنے شروع ہو جائیں گے واہ بہی واہ بہت خوب کام کیا انہوں نے تو یہ چیزیں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے میں تو اس کی ایک احمد ربانی کی بات ہی نہیں کر رہا میں تو عمران خان کے بیان کی بات ہی نہیں کر رہا میں تو انسانیت کی بات کر رہا ہوں انسانیت کے ناتے امریکہ کو آج پندرہ سال گزرنے کے بعد پندرہ سال سے بھی شہزائد ہو گئے ہیں کتنے لوگوں کو ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے ایون آفیہ صدیقی بھی میں ان کے قانون کا اعترام کرتا بھی بات کر رہا ہوں بلکل صحیح چتنی سزا ملنا ہی انہوں نے پچھاسی سال سزا کسی کو تو آپ سزائیں موت دے کے اس کو ختم کر دیں آپ پچھاسی سال کیوں اس کو سزا دے رہے ہیں تو ایسی سزائیں نہ دے خدا رہا اور لوگوں کو معافی کی طرف لے کر کے جائیں اس میں ہمارا آپ کا سب کا فائدہ ہے بہت شکریہ سائن بڑنی صاحب سماجی رہنمہ ہمارے ہمراہ تھے اور بہت ہی دردناک پہلو ہے یہ ہمارے معاشرے کا بھی اس کے اندر ہماری ریاست بھی ذمہ دار ہے اور ریاست کو چلانے والے حکام بھی ذمہ دار ہے ایک بریک لے رہی ہوں اور اس بریک کے بعد کچھ اور اہم خبروں پر بات ہوگی کیپ ووچنگ نیوز آر ویڈ ناجیہ ویلکم بیک پنجاب میں سرکاری اسپتالوں کے باہر بچوں کی پیدائش کے بڑھتے ہوئے واقعات انتہائی تشویشناک ہیں رائوین ڈسٹرک اسپتال کے بعد اب لاہور کا گنگا رام اسپتال ہے جس کی امرجنسی کے باہر خاتون نے بچے کو جنم دیا اہلے خانہ نے اسپتال انتظامیہ پر غفلت کا الزام لگایا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ انتظامیہ نے خاتون کو اسپتال میں داخل کرنے داخل کرنے کی اجازت نہیں دی جس کے باعث یہ افسوسناک صورتحال سامنے آئی وزیحالہ پنجاب حضب معمول انہوں نے اس واقعے کا نوٹس بھی لیا اور وزیر سہت اور سیکلٹی سہت سے رپورٹ بھی طلب کی جس کے بعد وزیر سہت خواجہ سلمان رفیق بھی ایکشن میں آئے اور گنگا رام اسپتال پہنچے ابتدائی تحقیقات کی گئیں ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر دوغفار کو معتل کیا گیا اور اس واقعے کی تحقیقات کے لئے کمیٹی تشکیل دی گئی لیکن اس واقعے کے بعد اسپتال میں صورتحال مزید بگڑی ہے اسپتال سے معتل عملے کے جانے کے بعد فوری طور پر کوئی متبادل وہاں پر کوئی آلٹرنیٹیو انتظام نہیں تھا مریض اور ان کے اہل خانہ جو وہاں پر آ رہے تھے ان کی پریشانی بڑی ہے بلکل ایسی ہی صورتحال کا سامنا رائیونٹ تحصیل ہیڈپورٹر اسپتال کو بھی ہے جہاں ایک طرف معتل کیا جانے والے ملازمین ہیں انہوں نے اعتجاج کیا ہے تو دوسری جانب نئے ڈاکٹرز کی ادم دستیابی سے مریض بھی پریشان ہیں اب مریضوں کا شکوہ یہ ہے کہ وزیراعلا پنجاب نے عملہ تبدیل کرنے کے حکمات تجاری کر دیئے لیکن نئے عملے کی فوری دستیابی اس کو یقینی کون بنائے گا جس سے یہ صورتحال مزید بگڑی ہے رائیونٹ ڈسٹرک اسپتال اور گنگا رام اسپتال کہ یہ جو واقعات ہیں آخر کیوں پیش آئے غفلت اسپتال انتظامیہ کی ہے خواتین کے اہل خانہ کی ہے جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کا تعین ضروری ہے کیونکہ اس طرح کی کیسز میں ڈاکٹر چیک اپ کے لیے مسلسل آگاہ کرتے ہیں کہ مریضہ کو کب اسپتال لانا ہے کب اعتیاد کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں وزیر سیحد پنجاب سلمان رفیق صاحب بہت شکریہ سلمان رفیق صاحب آپ کا سر پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ اچانک سے ہوا کیا ہے پنجاب میں کیوں آپ دوسرے جو یہ اس طرح کی کیسز سامنے آ رہے ہیں ڈیلیوری کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں جو کہ اسپتال کے باہر ہو رہے ہیں سڑک پر ہو رہے ہیں حکومت اس حوالے سے کر کے آ رہی ہے آپ نے فوری طور پر کیا کیا ہے ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا بہر ہی بہر ہل خواباتین کافی جیزا تعداد میں رہتی ہیں جب فراملی پہ پہ ہوتی ہیں اور ہستل میں ان کے حوالے سے ام نے انتظامات بھی کیا ہے لیکن چونکہ کافی جیزا لوڈ ہے اور پھر ہی بات یہ ہے جو بھی میری بہنواز تشریف لیتی ہے برنادی طور پر ان کو اس حوال میں ریجسٹر لنا چاہیے بکر ان کا پوپر اینڈی نیٹر لگو اور ان کے جب وہ وقت کری بارہ ہے کہ جس رکل دلیوری ہونی ہے تو اس کے مطابق ڈاکٹر کا اپنا پلان بناو مگر ہمارے پاس بعض بریز ریجسٹرڈ ہوتے ہیں لیکن بعض بریزیت سے بھی آتے ہیں جو ایک دم ہمارے پاس آ جاتے ہیں جس کی بیسے اگر الہوی موجودہ موقع میں یا جبلیو میں موجودہ تو ظاہر ہے پھر اس کو ایک دم کمپلیکیشن کا اندازہ نہیں ہوتا اس کی پرسیجر کرنے پڑتے ہیں مشین سے چیک کرنا پڑتا ہے اور ایک فوری طور پر ظاہر ہے ایک لوڑ آیت ہے ایک تو یہ فنومن ہے دوسرا فنومن ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی کھتائی کی گئی ہے تو اس کے لیے پھر ہم نے آج جو یہ بات کیا ہوا ہے جنگہ رام کا اس کے لیے ہم نے میں خود بھی گیا تھا وہ چار سڑھے چار گھنٹے ماں پہ رہا ہوں اور ان کی فیملی سے ملا ہوں ان کی فیملی کافی ایسی سائی کیلی آپ نے جو پہلی بات کہی وہ بہت زیادہ اہم ہے جو پہلا اہم پہلو ہے وہ یہی ہے کہ جو گائنی کے کیسز ہوتے ہیں ایمرجنسی میں ایک دم سے کوئی نہیں آتا ہے ہر ماہ خواتین کا معاینہ ہوتا ہے ایسی خواتین کا ان کا ریجسٹر رہنا ضروری ہوتا ہے پھر اچانک سے یہ اسپتالوں میں کیسے آ رہے ہیں کیا ان خواتین کی ریجسٹریشن ہوئی تھی کسی کلینک میں کسی ہسپٹل میں یا یہ اچانک سے ایمرجنسی میں آئی تھی یہ واقعہ میں اگر کوئی کتائی ہوئی ہے اگنیسٹریٹیو لیول پہ کلینکل پارٹ پہ یا کئی کیا ہے پہ تو اس کو ہم نے ارسل دیکھنا ہے کوئی بزیرہ نے اس کا نوٹس کیلئے ہے اور اب ایک کمیٹی ہم نے کانسٹوٹ کرتی ہے جس کے صدرہ پروفیسر نحمود آیاز ہیں جو سمس کے پرنسپل ہیں اور اس میں پروفیسر عرشت چوان صاحب ہیں جو ایک ناور گرنکالوجسٹ ہیں اور فرط ناز صاحب ہیں پروفیسر اور محسن صاحب ہمارے ڈپارٹ پڑھیں گے چاروں اگلے آنے والے افتاریس گھنٹے میں اس کا تیین کریں گے کیونکہ گنگا رام سے پہلے اگر گئی کہیں خاتون کسی ہسٹال میں گئی ہے تو وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ٹریٹ کیا گیا جب گنگا رام میں آئی ہیں تو ہم اس کو ایک حقائق کی بنیاد پر اس کو انمیسٹیگیٹ کر رہے ہیں تاکہ جو سزا کا تیین ہے یہ تو گنگا رام اسپتال کا واقعہ ہے لیکن رائے ونڈ میں بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا وزیرالہ پنجاب نے اسپتال کے عملے کو فارق کیا لیکن ان کے اس اقدام کے بعد پریشانی بڑی ہے جو وہاں پر مریض آ رہے تھے جو وہاں پر پیشنٹس پہنچ رہے تھے تو وہ مشکل میں آئے کیونکہ ان کی دیکھ بھال کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے تو یہ بھی تو ایک انتظامی کوتائی ہو گئی کہ کوئی متبادل انتظام ہی نہیں کیا گیا ہے اصل میں چونکہ انتہائی غریب لوگ ہوتے ہیں اور سادھے اور معصوم لوگ ہیں تو ہمیں مارجن ان کو اس بات کا دینا پڑے گا کیونکہ بلکل یہ سیدھے سادھے لوگ ہیں اور اس گنگا رام سے پہلے یہ کورٹ خائر سائید میں بھی گئے تھے کورٹ خائر سائید میں یہ پرنٹ ٹیٹمنٹ کرواتے رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ کورٹ خائر سائید میں یہ پرنٹ ٹیٹمنٹ کرواتے رہے ہیں اب یہ آج ہی کا ریپورٹ ہوا ہے سنگین غلطی ہوئی ہے کہ بچی کا اپینڈکس کا آپریشن کرنا ہے اس کے بجائے اس کی جو انٹسٹائن تھی وہ ہی نکال دی گئی تو یہ جو اس قسم کے کیس آ رہے ہیں اس پر کوئی ایکشن لیا گیا آپ کی جانب سے یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا تو رائیوینڈ میں جو ایشو تھا رائیوینڈ میں جب وہ ایک تو میرے علم میں یہ واقعہ بھی نہیں آیا کیونکہ ظاہر ہے مسلسل کام میں تھا چار پانچ گھنٹے میں گنگارہ میں تھا یہ ایک تو یہ اگر پرائیوٹ ہسپیٹل ہے تو ہیلسکیر کمیشن کو فاضی طور پر وہ کمپلیٹ کرتا کر رہی ہیں میں بھی اس واقعے کو دیکھ لیتا ہوں مطلقہ چیف ایکڈیکٹیو افسر جو ہے یا مطلقہ ڈی سی کو بہت دیات کر دیتا ہوں لیکن اس کو تھوڑا سا ہیلسکیر کمیشن ہی دیکھیں گی کیونکہ کسی بھی ڈاکٹر خلاف جب وہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو بلکل یہ ہر ایک رائٹ ہے وہ جاکی کمپلیٹ اس کے لیتا ہیلسکیر کمیشن جو ہے بہت شکریہ بہت شکریہ خواجہ سلمان رپیق سطح وزیر صحت پنجاب انتہائی سنجیدہ یہ معاملہ ہے سنگین اس لحاظ سے ہے کہ بچوں کی پیدائش اس طرح سے سڑکوں پر ہونا اور اسپطال کے باہر ہونا اسپطال کے اندر پیسلٹیز نہ ہونا اس پر پنجاب حکومت کو بہت سنجیدگی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن اس میں صرف انتظامیہ ذمہ دار نہیں ہے اس کے اندر لوگوں کو آگاہی دینے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ اس طرح سے کیسز ہوتے نہیں ہیں اگر کسی خاتون کی ریجسٹریشن ہوئی ہے کسی کلینک میں ہو یا کسی اسپطال میں سب سے پہلے اس کو وہاں پر جانا ہوتا ہے لیکن اگر ایمرجنسی کی حالت میں کسی اسپطال لے جائے جہاں پہلے سے ریجسٹریشن نہ ہو تو وہاں پر اس طرح کی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بہرحال اگلی سٹوری کی طرف چلیں گے اور بات کریں گے آج کے دن کی آسٹری پروسس کا دن بنایا جا رہا ہے آج لوگوں میں عام طور پر تاثر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص عمر ہوتی ہے کہ جس کے بعد ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں بھر بھرے پن کا شکار ہو جاتی ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر شاید حرانی ہو کہ یہ روک کسی بھی عمر میں لگ سکتا ہے ہڈیوں کا جو بھو برا پن ہوتا ہے اس کی بیماری کسی عمر میں بھی ہو سکتی ہے اور یہ بیماری اس حد تک عام ہے کہ دنیا میں ہر تین میں سے ایک خاتون اس بیماری کا شکار ہے جبکہ پانچ میں سے ایک مرد بھی اس بیماری کا شکار ہوتا ہے اتنی زیادہ عام یہ بیماری ہے لیکن یہ بیماری ہوتی کیوں ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس پر ایک تصویری ریپورٹ ہم نے بنائی آج کی دن کی مناسبت سے تاکہ آگاہی ہو سکے ذرا دیکھئے تو ہڈیوں کے جو امراض ہیں اس سے بچنے کے لیے آج کئی دن منایا جا رہا ہے آگاہی دینا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکیں اپنے ہڈیوں کی حفاظت کر رہا سکیں آج کے اس پروگرام سے مجھے دیجئے اجازت آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ آپ سے پھر ملاقات ہوگی 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 آپ سے پھر ملاقات ہوگی